نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ سالوں سے سویا ہوا شہزادہ اسکرین پر آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی شہزادہ ہے جو سترہ سالوں سے صرف سو ہی رہا ہے ان سترہ سالوں میں انہوں نے نہ سورج کی کرنوں کو دیکھا ناچاند کی روشنی کو دیکھا دنیا کے احوال سے دنیا کے حالات سے بالکل بے خبر سترہ سالوں سے اپنے بیڑ پر پڑا ہوا صرف سو ہی رہا ہے جس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے سلیپنگ پرنس یعنی سونے والا شہزادہ ان کی اصل کہانی کیا ہے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کیا حادثہ پیش آیا اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے اور اللہ کی قدرت آپ کو سمجھ میں آئے گی اس ویڈیو میں شہزادہ الولید بن خالد بن طلال جنہیں سونے والے شہزادے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی سونے والا شہزادہ ان کو کہا جاتا ہے سترہ سال سے زائد عرصے سے قومے میں ہیں آپ نے اس کو بالکل صحیح سنا غلط نہیں سنا شہزادہ خالد بن ولید بن طلال آل سعود ایک سعودی کاروباری سرمایہ کار اور ہاؤز آف سعود کے ایک شہزادے ہیں وہ سترہ سال پہلے لندن میں ایک خوفناک کار حادثے کا شکار ہو گئے تھے کار حادثے کی وجہ سے یہ قومے میں چلا گیا تھا یہ وہی شخص ہے آپ اسکرین پر جن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب سے ہی انہیں سونے والا شہزادہ کہا جاتا ہے شہزادہ الولید ملیٹری کالج میں زیر تعلیم ایک کار حادثے میں برین ہائیمریج کا شکار ہونے کے بعد دو ہزار پانچ سے وینٹی لیٹر پر ہے اس وقت ڈاکٹروں نے آلات کو منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ڈاکٹروں کو ان کے جسم سے آلات کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو اس کے والد نے اپنے بیٹے کو ہر ماننے سے انکار کر دیا اور امید ظاہر کی کہ وہ ایک دن بیدار ضرور ہو جائے گا ایک دن صحت مند ضرور ہو جائے گا اس کے والد نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا چاہتا تو میرا بیٹا اس حادثے میں ہی مر جاتا اب تک ہم ان کو مٹی بھی دے دیے ہوتے دفن بھی کر چکے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ الگ ہے آج تک سلیپنگ پرنس کی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی رد عمل یا بہتری کو دیکھ سکے ریپورٹس کے مطابق دو ہزار انیس میں نگرانی والے کیمرے نے اسے چودہ سال کے نیند کے بعد مکمل چودہ سال سونے کے بعد اپنے سر کو بائیں اور دائیں جانب حرکت کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا جب بھی وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دیتا ہے یا پھر جواب دیتا ہے تو سلیپنگ پرنس سب سے زیادہ خبروں اور شوشل میڈیا پر پہنچ جاتا ہے بہت ہی زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور اس کی ویڈیوز انتہائی وائرل کی جاتی ہے اس کو ایک اللہ کی قدرت سمجھ کر لوگ اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں حال ہی میں قومہ میں پڑے شہزادے نے اپنے ہاتھ سے جواب دیا جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب اس کی خالہ شہزادی نورہ بنت تلال بن عبدالعزیز نے گزشتہ اکتوبر میں اسے ہیلو کہا اور انہوں نے اپنی ٹویٹر میں بھی لکھا کہ پیارے بیٹے خالد بن تلال الولید کے پیارے حمد اللہ کے لئے ہے اللہ کا شکر ہے جو اپنے حکم سے جسے چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ کی صحت کو بحال کی اچھا کیا لہٰذا خدا کی طاقت سے مایوس نہ ہو انہوں نے ٹویٹر پر لکھا لوگوں کو بتایا تو آپ حضرات بھی ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت ہی جلد صحتیابی عطا فرمائے تو ان چیزوں سے ہمیں خدا کی قدرت سمجھ میں آتا ہے کہ وہی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے اس حال میں رکھتا ہے کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ بھی جس حال میں ہیں اللہ کا شکر عدا کیجئے کہ اللہ نے مجھے بہت ہی بہتر حال میں رکھا صحت والی زندگی عطا کی تندرستی والی زندگی عطا کی دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لاچار ہے اپاہج ہے آنکھوں سے اندے ہیں بصیرت کی طاقت سے محروم ہے ایسے لوگوں کو دیکھیں جب بھی آپ کو کسی ایسے انسان کا خیال آئے یہ تو میرے سے بہت ہی زیادہ اونچے درجہ کا مالک ہے بہت امیر ہے تو آپ فوراں کسی ایسے شخص کی طرف نگاہ کریں غور کریں کہ جو آپ سے کم تر ہے اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ اس پہ غور کریں جو پیدل چلتا ہے یا پھر سائیکل چلاتا ہے کہ اس سے الحمدللہ میں بہتر ہوں اس سے آپ کے دل میں جو کوئی بھی اس عمل کو اپنائے گا میں بھی انشاءاللہ اپنا تا ہوں اپنانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا